ویلکم ٹو می چینل لرن بائی ایف کی ہیلو ویورز آج میں آپ کو چیپٹر نمبر ٹوئنٹی سکس جس کا نام فائن دا فارسٹ ہے یہ سمجھاؤں گا یہ ایک ویور ہے میرے فائنگ ان کی ریکویسٹ پہ چیپٹر میں پہلے سمجھا رہا ہوں اگر آپ میں سے بھی کوئی چاہے کوئی ٹاپک بیفور سیکوینس سمجھنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ چاہتے ہیں اس ٹاپک کے ریکویسٹ تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور ویڈیوز کو ریکویسٹ کیجئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتا رہی ہے بک کہ یہ ایکسائٹنگ ایڈوینچرز یعنی جو دلچفت ایڈوینچرز رسٹ ٹیکنگ ہوتے ہیں جس میں لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان لوگ کا ایک گروپ تھا جو ینگ پیوپل تھے وہ لوگ جندر کے آگ کو بجھانے کے لیے مدد کرتے ہیں ایک 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 ان لوگوں نے فائر کا ایک ایسا پوائن ڈھونڈا جنگل کے اندر جہاں پہ لگی تھی فائر اور جانبوشکی کسی نے لگائی تھی اب اسے بتا رہی ہے کہ وہ اس چیز کیلیے اس کو بجھانے کے لیے جا رہا تھے لیکن وہاں پہ وہ جو سراؤنڈڈ ہو گا ہے گھیر فلیمز پہ یعنی فائر کے فلیمز کے پر آس پاس اس پہ پھز گئے وہ لوگ ایک سائٹ پہ لیک تھی ہے ایک سائٹ پہ فلیمز ہے اور اسی دوران وہ مدد کے لیے اس کے لیے لوگ آ رہے تھے اسی دوران ان کی مدد کے لیے لوگ پہنچ رہے تھے یہ چپٹر کا نام شروع ہو گیا اس کا نام ہے ریسکیو یعنی بچانا وہ لوگ بہت تھک چکے تھے ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ لیٹ کے آرام کر لیں کیوں؟ کیونکہ they tried to eat a little food اور وہ تھوڑا سا کھانا کھا رہے تھے but everyone was really more interested in watching the approaching fire اور وہ سب انٹرسٹڈ تھے دیکھنے میں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے فائر اور دیکھتے دیکھتے رات میں روشنی ہو گئی بہت زیادہ فلیمز وغیرہ کی اور جو ٹریز وغیرہ تھے وہ سب فائر میں اور جیسے پیپرز وغیرہ فائر میں ہوتے ہیں اس طرح اور یہ بتا رہے ہیں جو روز تھی جو جہاں پہ بہت سارے ٹریز لگے ہوتے ہیں لائن میں کتار میں وہاں پہ بہت ساری وہ فائر لگے اس کیسے کیا ہے گھاس کی طرح وہ لگ رہی تھی برننگ لیوز ور کریڈ انٹو دا ایئر اور سکیٹرڈ ان ڈیفرن پلیسز اور جو بھی تھے پتے وہ سارے بکھر گئی تھے سکیٹرڈ ہو گئی تھے مختلف جگہوں پہ جو کہ جل چکے تھے اور بتا رہے ہیں چمک سی جو سپاک سے وہ ہوا کی طرف ہوا میں اوڑ رہے تھے اور یہ بتا رہے ہیں چمک ٹی وی فائر جو تھی وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی نظر آ رہی تھی ہر جگہ پہ بادل تک میں اس کا سموک یعنی اس کی راک دہ ہول سین واس اناردی انفرائٹنگ اناردی میس انیچرل جو کہ نور ملی نہیں ہوتا اس سارا سین ایسا لگ رہتا اور فرائٹنگ میس خوف زیادہ تھا ایجے ایس تھو جسالی سرفیس آرد ورڈ ہیس ان سیٹ فری فیر فل فورسیز ایجا ریڈ ہورس اور یہ بہت زیادہ فرائٹنگ سین تھا یہ سب بتا رہے ہیں جو اس کی وجہ سے تمام جگہ آوازیں آ رہی تھی فائر کی اور جو چیتیں گر رہی تھی تو اس کی بھی آوازیں آ رہی تھی ٹریز بغیرہ کی اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جیک کا پائپ گر گیا تھا اور وہ بہت خاص طور پر کیر فلی سننا تھا اور لوکنگ اپورڈ یعنی کافی زیادہ ہائی لیویل پر اوپر جا کر دوسروں سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں آواز آ رہی کسی چیز کی پیٹر ہی کہتا ہے اس کو فائر کی علاوہ آواز کسی کی نہیں آ رہی ینگ جیک دوبارہ سو کہتا ہے کیا جو چھوٹی مرکہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے دوبارہ سنو اور اچانک سے سیڈنلی وہ خوش ہوتا ہے چیختا ہے کرائیڈ آوٹ میں چیختنا ایکسائٹلی یعنی خوشی سے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا آواز نہیں ہے ایروپلین کی جہاز کی they all listen and above the many voices of the fire and could be hear the sound of a distant aeroplane the sound soon came closer until it seemed to come from the middle of the smoke clouds above اور وہ سب آواز غور سے سنتے ہیں اور ان کو وہ آواز ایسا ایسا کلیر ہو جاتی ہے صحیح ہے is it going to rescue ask henry but how can it land here اب یہ آپس میں بات ہو رہی ہے ان کی young jack smile and said i think i think it's a special kind of aeroplane i smoke a plane appeared high above them dropping straight through the smoke clouds اس پیرگراف میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں شاید یہ کوئی special plane ہوگا جو کہ وہ directly appeared ہوگا اور استانا استانا کر کے لوگ ہی مدد کرے گا ان لوگ ہی یہ آج کا فرس پارٹ ہے اس چپٹر کا باقی جو ہے وہ نیکس پارٹ میں انکلیوڈ ہوگا چپٹر چپٹر کٹر 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 ک موسیقی